ہمیں ذمہ داروں سے بھی کہنا ہے کہ اپنے اندر بھی تحمل لکھنے چاہیے اختلاف یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے رائی کا اختلاف استحاد کا اختلاف حالات پر نظر کرنا اس کا تجزیہ کرنا ہر آدمی کا الگ نظریہ ہو سکتا ہے ہر آدمی کے الگ رائی ہو سکتی ہے ہر آدمی کے الگ فکر ہو سکتی ہے آزادانہ سوچ اور آزادانہ سوچ کے نتیجے میں اپنی رائی کو پیش کرنا یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر کسی کی رائے ہماری رائے سے مختلف ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط ہے غلط ہم بھی ہو سکتے ہیں ہماری رائے ان کے رائے سے الگ ہیں اگر کسی کی رائے ہم سے مختلف ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ دین کا دشمن ہے وہ قوم کا دشمن ہے وہ ملت کا دشمن ہے یہ کوئی اقل مندوں کا کام نہیں ہے اپنے دل کو وسیع کیجئے اپنوں کو بھی قبول کیجئے اپنے مخالف کو بھی قبول کیجئے سنجید جیچے سوچئے وقتی مسائل کے لیے اپنے اتحاد کو پارا پارا مت کیجئے وقتی مسائل کے لیے اپنے اداروں کو مت توڑیے وقتی مسائل کے لیے اپنی قوم کے خلافت بغاوت اپنی قوم کے خلاف بغاوت کا بیچ مت ہوئیے وقتی چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں اس سے اختلاف اس سے قوم پر اثر نہیں پڑتا قوم متحد رہے گی تو ہماری طاقت رہے گی